السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں مدوسن نوری پیرے بارخازی رکھت بات ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اور اس کے پاس میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہی ہے انشاءاللہ بجل آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جس کا جاننا ہر مرد و عورت کو ضروری ہے تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو جاننا ہمیں ضروری ہے اور ان کے جاننے میں یا بتانے میں یا پوچھنے میں ہمیں شرم نہیں آنا چاہیے تو انشاءاللہ بجل آج کی ٹاپک ہیز نفاس اور جنابت یعنی ہیز کیا ہوتا ہے نفاس کیا ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے اور جنابت کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ بجل آج کی اس ویڈیو میں سامات فرمائیں گے تو آپ اینڈ تک ویڈیو میں بنے رہیں اور ساری چیزوں کو ضرور سمجھیں اور سواب کے نیے سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کر دیں تو پہلا سوال ہیز اور نفاس کسے کہتے ہیں جواب بالے گاہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون آدھی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے ہیز کہتے ہیں اس کے مدت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے اس سے کم یا زیادہ ہو تو بیماری یعنی استحاضہ ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں نفاس میں کمی کی جانی کوئی مدت مقرر نہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ چالیس دن ہے چالیس دن کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے ہیز و نفاس کا کیا حکم ہے جواب ہیز و نفاس کے حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے ان دنوں میں نماز معافہ ہیں ان کی قضاء بھی نہیں خواہ دیکھ کر پڑے یا زبانی اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا ہاشے کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے یہ سب حرام ہے آج جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کو چھونے میں کوئی خرج نہیں حوالہ بہر شریعت تیسرا سوال ہے جسے احتلام ہوا اور ایسے مرد و عورت جن پر گسل فرض ہے ان کے لیے کیا حکم ہے ایسے لوگوں کو گسل کے بغیر نماز پڑھنا قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی پڑھنا اس کا چھونا اور مسجد میں جانا سب حرام ہے حوالہ بہر شریعت چونتہ سوال کیا جس پر گسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا جواب جس پر گسل فرض ہو اسے مسجد کے اس حصے میں جانا حرام ہے کہ جو داخل مسجد ہے یعنی نماز کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ حصہ کے جو فنائے مسجد ہے یعنی استنجا خانہ گسل خانہ اور وزوگا وغیرہ تو اس جگہ جانے میں کوئی خرج نہیں بشرت یہ ہے کہ ان میں جانے کا راستہ داخل مسجد سے ہو کر نہ گزرتا ہو یعنی استنجا خانہ گسل خانہ یا وزوگا ایسی جگہ ہو کہ ان میں جانے کا راستہ مسجد کے حصے میں نہ ہو پانچوا سوال ہے ایسے مرد و عورت جن پر گسل فرض ہے وہ قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں جواب ایسے لوگ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھ سکتے ہیں اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں حوالہ بحری شہریت چھتا سوال ہے بے وزو قرآن شریف چھونا اور پڑھنا جائز ہے یا نہیں جواب بے وزو قرآن شریف چھونا حرام ہے بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ساتھا سوال ہے بے وزو امہ پارہ یا کسی دوسرے پارے بتایا کہ حیث کسے کہتے ہیں نفاس کسے کہتے ہیں اور احتلام کسے کہتے ہیں احتلام یعنی نائٹ فال نائٹ فال جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تو ساری چیزیں میں نے آپ کو سوال و جواب کے ذریعے بتانے کی کوشش کی اور سمجھایا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کھوڑی سی نالج حاصل ہوئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں دورانے گفتوں کو اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مولا اپنے حبیب قصد کے محافظہ فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تو عفیق عطا فرمائے پھر ملتے ہیں اس کے نیکچ ویڈیو میں جب تک خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ